افیم کی کھیتی کو نشٹ کیا گیا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور یہی جو بتایا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ریاسی زلہ کے پہاڑی شیطر میں ایک ستان پر افیم کی کھیتی جو ہے کی جا رہی تھی یہ کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے یہ دیکھ کر سکتے ہیں یہاں پر پولیس کی مدد سے اس افیم کی کھیتی کو نشٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد معاملہ بھی درچ کیا گیا ہے یہ پورا واقعہ کہاں کا ہے یہ آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں تو فیلال یہ ریاسی زلہ کے چسانہ چھتر کا معاملہ سامنے آیا ہے اور چسانہ کے چھتر میں ایک ستان پر وہاں پر افیم کی کھیتی کی جا رہی تھی یعنی وہاں پر بینا پرمیشن کے یہاں پر افیم کی کھیتی کی گئی تھی وہاں پر موقع پر میجیسٹر پہنچتے ہیں اور پولیس کی ٹیم بھی وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے اور ان کے دوبارہ یہ پوری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر افیم کی کھیتی ایک وقتی کر رہا تھا اس کے اوپر معاملہ بھی درش کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کھیتی کو نشٹ کر دیا گیا ہے یہ جانکاری جو ہے یہ پوری آپ کے ساتھ سانجھا کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا ہے تو پولیس کو ایک بڑی کامجابی ملی ہے وہ ہم آپ کے سمکش جو ہے رکھ رہے ہیں تو تصویروں میں آپ صاحب طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے ریاسی پولیس کو ایک سفلتہ ملی ہے اور پوری جانکاری ہم آپ سے سانجھا کرنا چاہیں گے کہ آخر یہ معاملہ جو ہے ہائے کہاں کا اور صاحب طور سے کہہ دے کہ پولیس دوبارہ ایک جیون دان آپریشن چلایا جا رہے ہیں ریاسی زلہ میں یہ سس پی ریاسی کی نردیش انسار اس پرکار سے آپریٹ جو ہے چل رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ریاسی زلہ کے چسانہ کے گاؤں چانہ نیو سی تصصیل چسانہ میں پڑتا ہے یہ نیو سی گاؤں وہاں پر بینہ عنومتی عبیت روپ سے وہاں پر افیم کی کھیتی کی جا رہے تھی اور اس کی سوچنا جو ہے ایسے چو پولیس ٹیشن چسانہ رنجی راہ کو دی جاتی ہے اور رنجی راہ دوارہ وہاں پر ایک ٹیم گھٹیت کی جاتی ہے اور ٹیم گھٹیت کرنے کے بعد چانہ نیو سی گاؤں میں وہاں پر شاپے ماری شروع کر دی جاتی ہے جب وہاں پر موقع پر پولیس کی ٹیم پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر شاپے ماری ہوتی ہے تو پایا جاتا ہے کہ عبدالجبار ملک ہے پتر گلام محمد اور نیو سی یہ چنہ نیو سی تصیل چسانہ کا رہنے والا ہے اور اس نے جو ہے اب یہ طریقے سے کھیتی افیم کی کر رہا تھا تو کاروائی کے دوران ٹیم وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد افیم کے جو پودے ہیں وہ جبت کر دی جاتے ہیں کچھ وہاں سے سیمپل بھی لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ وہاں پر ہوتا ہے اور اس کے بعد کاروائی کی جاتی ہے وہاں پر نائب تصیلتا جاتے ہیں موقع پر اور ان کے آدیش کے انخار افیم کی کھیتی کے جو پودے تھے وہ جو ہے عوید طریقے سے لگائے گئے تھے ان کو نشٹ کر دیا جاتا ہے جب اسی سمند میں چسانہ پولیس ٹیشن میں یہ معاملہ ترج ہو جاتا ہے اور اکتیس دوہزار چووویس انڈر سیکشن ایٹ انڈر سیکشن ایٹین کے تحت اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت یہ معاملہ ترج ہو جاتا ہے اور موہیتہ شرمہ جو ایس ایس پی ریاضی ہیں ان کے دوارہ ثابتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اس پرکار سے نشیلے پدار تھے یا کوئی اور چیزیں جو ہے استعمال اگر اس پرکار سے کر رہا ہے یا اس پرکار سے کوئی کارے کر رہا ہے تو ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن اس میں عام جنتہ کا سنجوک بہت ضروری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ چسانہ سے یہ معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے چانہ نیو سی نیو سی وہاں پر گاؤں ہے اور تسیل جو ہے چسانہ میں پڑتی ہے ریاضی زلے کے کافی دور دراز علاقہ ہے اور وہاں پر اس پرکار کا معاملہ سامنا ہے جس میں پولیس با میجسٹرش دوارہ وہاں پر کام کیا گیا ہے اور یہ جو پورا آپریٹ ہوا ہے یہ جیوندان کے تحت کیا گیا ہے اور ریاضی اس اس پی میم ہے وہ لگتار اس پر کام کر رہی ہے اور جتنے بھی کوئی اس پرکار سے گدی بھی دی کرتا ہے تو عام جنتہ کا بلکل سنجھوگ رہنا چاہیے تاکہ ایسے جو زلیلے پردار اب یہ طریقے سے چڑ رہے ہیں ہم کے اوپر کاروی کی جائے تو اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہاں کا کیس آیا تھا کہ وہاں کا کیس ہے یہ کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے سانجھا کریں گے ایک بلائنڈ مرڈ کے سامنے آیا تھا اور اس میں جو ہے یہ کیس سالب ہو چکا ہے پرانی ویڈیا تھوڑی سی لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ چار جو اروپی ہیں یہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ایک مرڈ کے سامنے آیا تھا وہ بھی چسانہ پوریس ٹیشن میں یہ درش کیا گیا تھا کہ ایک ویکتی کو جو ہے رات تو رات ایک ویکتی کا مرڈ ہو جاتا ہے اور اس کی بھنک جو ہے پوریس تک پہنچا لگ جاتی ہے لیکن اروپی جو ہے گرفتار نہیں ہو رہے تھے اور معاملہ یہ کیس جو ہے وہ تھانے میں ریجسٹر تھا اس کے بعد وہاں پر پولیس ٹیشن چسانہ میں رنجیر راؤ ہیں ان کی مدد سے یہ جو ہے یہ بلائنڈ مرڈر کیس بھی سالب کر دیا گیا تھا اس کی جانکاری تھوڑی سی آپ کے ساتھ سانجھا کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جو کیس ہیں وہ چسانہ شہتر کے ہیں اور چسانہ کے جو پہلے بتایا ہے یہاں پر اوے طریقے سے افیم کی کھیتی کو نشٹ کیا گیا وہ بھی پولیس ٹیشن چسانہ رنجیر راؤ اسے چوہاں کے ہیں ان کے دوبارہ یہ پورا کارے جو ہے سمپن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بلائنڈ مرڈر کیس تھا اس کی جانکاری آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تو اس میں کیا تھا کیسے مرڈر کیا گیا اور پورا یہ معاملہ آپ کے ساتھ سمکش رکھتے ہیں 9 دسمبر 2023 کو پولیس ٹیشن چسانہ میں ایک سوچنا ملتی ہے کی مردک محمد رفیق پتر محمود نیواسی جیو بگو داس کا شب جو ہے جیو بگو داس میں سندکت پریشتیتیوں میں پایا گیا تھا تو اس سوچنا کے ادار پر وہاں پر 144 رپی سی کے تحت ڈی ڈی آر نمبر 04 کے تحت پولیس ٹیشن چسانہ میں جانچ کی کاربائی شروع کی جاتی ہے اور جانچ کے دوران پوشتاش وہاں کے ستھانی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے ملتی کی کچھ اگیاد ویکتیوں کی ہتھیا کی ملتی یہ پورا معاملہ گیا ہے ایک ویکتی کا مردر ہو جاتا ہے اور اس کی جانکاری جو ہے پولیس تک سوچنا پہنچا جاتی ہے کی ایک بلائن مڈر کیس ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ بھی درج کی جاتا ہے اور پولیس وہاں پر موقع پر ایکشن بھی لیتی ہے اور یہ پورا ہوا کیا تھا اس کے لیے پولیس لگاتار ملتی کے آس پاس جتنے بھی نزدیک سمندی تھے ان سے بات چیت کرتی ہے اور انورسٹی گیشن پارٹ شروع ہو جاتا ہے اور لگاتار انورسٹی گیشن پارٹ ہونے کے بعد جو ہے ماملہ جو پولیس ٹیشن میں درج ہو جاتا ہے اس کے تحت کار بھی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر جان انسپیکٹر دوارہ کی جاتی ہے اور اس اچھو پولیس ٹیشن چسانہ کے جو رجی راون کے دوارہ یہ پورا کیس کی انورسٹی گیشن کی جاتی ہے اور ان کو سفلتہ بھی ملتی ہے تو جب یہ پورا معاملہ جب گرمش میں تھا تو پولیس بھی لگاتار ایکشن میں تھی اور کہیں نہ کہیں جو بلائن مرڈر تھا اس کو سوال کرنے کا رسلہ جو ایک دیکھتی ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ شبیر احمد پتر محمد عبداللہ اس کو بھی پکڑا گیا ہے نظیر احمد پتر عبداللہ اور فاروق احمد پتر شبیر احمد ان چاروں کو پکڑ لیا گیا ہے اور جانش پرطال کے دوران پوری باقی کاروائی کے دوران سامنے جو چیز نکل کے آئی ہے جس ویکتی کا شب ملا گیا ہے وہ کس پرکار سے انہوں نے پلاننگ کی تھی اس ویکتی کو کس پرکار سے مارا گیا تھا تو تھوڑا سا آپ جانکاری دیں جو عبارت پاس پہنچی ہے جیو بگو داس کے نباسی نظیر محمد پتر رسول اللہ کے گھر میں ایک قطر ہوتے ہیں اور اس کے بعد مریتک کے خلاف اپراد شاجی رجی جاتی ہے تو مریتک کے سر پر دنڈے مارے جاتے ہیں اور دنڈے مارنے کے دوران اس ویکتی کی موقع پر مود ہو جاتی ہے جو ملی جانکاری جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے بعد اس ویکتی کا شب ہے اس شب کو لے کر 500 میٹر کی دوری جا کر سڑک پر ہی پھیک دیا جاتا ہے یہ جو چار اور اروپی ہے ان سے جب پولیس نے جانج برطال کی تو یہ پورا معاملہ سامنے ان کے پاس ہتھیار تھا وہ بھی برامت کر دیا گیا ہے یہ چار جو ویکتی تھے ان کے دوارہ اس ویکتی کو ڈنڈے سے مارا گیا تھا وہ جو ڈنڈا تھا جس کے ساتھ مارا گیا تھا وہ بھی جب کر لیا گیا ہے اور ستھانی لوگوں نے اس ڈنڈا ہتھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عام جنتہ جو ہے پولیس پر کہیں پہلے بھروس کرتی آ رہی ہے اور وہاں کے عام جنتہ نے اس کیس جب کامجابی پولیس کو ملی تو اس کے دوران ستھانی لوگوں نے اندے ہتھیا کار کی پولیس کی پرشنسہ بھی کی گیا اور یہ بھی کہا گیا پولیس لگاتا اگر اس پرکار سے کام کرے گی اگر ایسے بلائن کیس ہو چکے ہیں ان کو اگر سالپ کر دیتی ہے تو عام جنتہ ان کے ساتھ ہے اور یہ کیس کافی پرانا تھا جسے لگاتا پولیس نے کامجاب کیا گیا ہے اور دوسری جو جانکار ہم نے آپ کے ساتھ سانجا کی ہے وہ صاحب طور سے کہہ دیں کہ اوی طریقے سے جو افیم کی کھیتی کی جا رہی تھی وہ سوچنا پولیس کو دی جاتی ہے اور پولیس کو جیسی یہ سوچنا ملتی ہے اس کے بعد پولیس ٹیشن جسانہ کے جو رجی را ان کے دوارہ ایک ٹیم کا گٹھت کیا جاتا ہے اور ٹیم گٹھت کرنے کے بعد اس تھل پر موقع پر پہنچا جاتا ہے یعنی وہاں پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر یہ جو ویکٹی تھا اس کے دوبارہ ابید طریقے سے کوئی پرمیشن نہیں لی گئے تھی اور وہاں پر ابید طریقے سے افیم کی کھی تھی یہ جو گاؤ ہے چانہ نیوسی گاؤ ہے اور تصیل چسانہ میں بڑھتی ہے نیوسی گاؤ ہے وہاں پر چانہ نیوسی گاؤ ہے وہاں پر کھیتی کی گئی تھی اور تصیل چسانہ میں ہے اور وہاں پر پوری کاروی کی جاتا ہے کہ ابی طریقے سے کھیتی کی جاتا جو آپ پورا کی گیا ہے یہ جیون دان کے تحت چلایا گیا تھا اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ویکتی تھا وہ اب تریقے سے وہاں پر افیم کی کھیتی کر رہا تھا اب جو ویکتی کھیتی کر رہا تھا اس کا نام عبدال جوار عبدال جوار بڑھا دی گیا دوسرا جو کیس ہے وہ بھی چسانہ کا ہے کافی ایک دو دن کا ہے لیکن جو پورا بلائنڈ مٹر کیس تھا اس کو بھی پولیس نے سالپ کر دیا گیا ہے لائیو آنے کا مین موٹی تھا کہ دونوں خبر چسانہ کی تھی اور دونوں اکتر کر کے ہم نے آپ کے سمجھ رکھ ہیں جس میں عبید طریقے سے افیم کی کھیتی کی جا رہی تھی اس کے اوپر پولیس اور میجسٹرٹ کی دوارہ ایکشن لیا گیا ہے جس میں نائیب تصیل دار موقع پر ہوتے ہیں اس کھیت میں جو افیم کی کھیتی کی تھی اس کو مانا ہے کہ ان کے دوبارہ ایک ساجش رچی گیتی گر میں رہ کر اور وہاں پر اس ویکتی کو ڈنڈے کے ساتھ مار دیا جاتا ہے اس کے بعد پانسو میٹر کی دوری پر لے اس کو چھوڑ دی جاتا ہے پولیس کے لیے کافی چیلنج تھا لیکن پولیس جہاں پر کامجا بھی پاتی ہے اور ان چار اروپیوں کو ارسٹ کیا جاتا ہے اور جس کے ساتھ اس ویکتی کو ڈنڈے کے ساتھ مار گیا تھا وہ ڈنڈا بھی جبت کر دیا جاتا ہے پولیس کے لیے اگر اس پرکار سے پولیس کام کرے گی تو ہم لگاتار ان اس پرکار جو ابھی تریقے سے افیم کی کھیتی ہو رہی تھی یعنی جریلا پدار وہاں پر پیار کیا جارہ تھا اس کو بھی وہاں سے اس کھیتی کو بھی نشٹ کر دیا گیا تو معاملہ درش کر کے پولیس نے کار آگے پڑھا دی گے تو کلال دس کبھر میٹ لائی گے کبھر کبھر